گاندھی جی کے ہزاروں کاموں کے اوپر سوال اٹھ سکتے ہیں ڈیبیٹ ہو سکتی ہے یہ ٹھیک کیا گاندھی جی نے یہ غلط کیا لیکن یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ وہ بھارت کے راشت پتہ نہیں ہے یہ راشت پتہ کب بنے کب ریزلوشن پاس ہوا کہ وہ ہمارے پتہ جی ہیں یہ ہمیں بتائے نہیں گیا بھئی ہمیں پتہ تو چل جاتا کہ ہمارے پتہ جی ہیں وہ کب کون سا ریزلوشن پاس ہوا اور دیش میں کہاں پہ یہ اتنا بڑا ماحول بنا کہ دیش کے سارے لوگ ان کو راشت پتہ بنانا چاہتے ہیں اپنے دیش کو بھروسہ دلایا اور پوری طاقت سے کہا کہ پاکستان اگر بنا تو میری لاش پہ بنے گا میں ایک اس کی سیمیلٹی نہیں کھیچنا چاہتا اور اس دور میں بہت سارے لوگ تھے جو گاندھی جی کو ان کی کیا طاقت تھی کہ جب وہ نوہ کھلی کے دنگوں میں گئے تو جہاں ہندو مسلمان لڑ رہے تھے ہاتھوں میں تلواریں تھی لوگوں کے لوگوں نے ہتیاروں سے ہاتھ سے ان کے تلواریں گر گئیں گاندھی جی کے کہنے سے اتنی سٹرونگ اپیل تھی تو ناثورم گوٹ سے کوئی بھی لگا کہ یہ دیش محفوظ ہے کم سے کم یہ گاندھی کے ہوتے ہو نہیں ہوگا آپ میں سے کسی نے پندرہ اگس 1947 کو جب اس دلی میں جشن منائے جا رہا تھا تو بنگال میں اور پنجاب میں کیا ہو رہا تھا یہ کسی کو اندازہ ہے یہ کیوں نہیں دیش کو بتایا گیا اور ہندوستان کے کون سے ڈاکومنٹ میں لکھائے کہ پندرہ اگس 1947 کو بھارت آزاد ہوا تھا کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے سرکار کے پاس نیشنل آرکائیو دلی میں چلے جائیں اس میں لکھائے پندرہ اگس 1947 کو ٹرانسفر آف پاور ہوا ہے لیکن ہم گیت گا رہے ہیں آزادی کے لہٰذا گاندھی جی نے جو بھروسہ دیش کو دیا کوئی تصویر ایسی یاد ہے ہندوستان کے کسی چھوٹے بڑے اخبار میں کہ جس دن پندرہ اگس کو جھنڈا پھیرائے جا رہا تھا تو گاندھی کیا کر رہے تھے گاندھی تھے کہاں کہاں بیٹھے ہوئے تھے کوئی پرتکریہ ہے ان کی تو یہ آزادی جس کو آپ آزادی کہہ رہے ہیں جس کو ہم سر لوگ آزادی سمجھ رہے ہیں جس میں اکیس لاکھ لوگوں کی سرکاری ریکارڈ کے حساب سے موت ہوئی ہے سب سے زیادہ لاشیں پنجاب سے کی سب سے زیادہ اس کے بعد لاشیں بنگال میں ہوئی گاندھی کے ہتیاری کی چنتہ ہے لوگوں کو اکیس لاکھ لوگوں کا مرڈر ہوا اکیس لاکھ لوگ مارے گئے ان کا ذمہ دار کون ہے اس کی بھی کوئی ذمہ داری لے گا کہ نہیں لے گا وہ کس کے خاتے میں جائیں گی بھائی اور کیا اس دیشواسیوں سے پوچھا تھا آپ نے کہ ہم ایک لائن کھیج دیں گے پنجاب سے اور ایک لائن کھیج دیں گے بنگال میں اور یہ ملکوں باندھ دیں گے یہ کس نے تیہ کیا تھا کون کانسپریٹر تھے کیا گاندھی جی کو نہیں پتا کیا گاندھی جی کے سہمتی سے نہیں ہو رہا تھا کہ گاندھی جی کو نہیں پتا تھا کہ کون کون لوگ اس پہ شامل ہیں تو گاندھی جی کی کیا پرتکریہ تھی بھائی امبیڈ کر سے ان کا کسی واد پہ بیواد ہو گیا تو امبیڈ کر جی کے پاس پہنچے اور کہا کہ میں آپ کی بات سے سہمت نہیں ہوں اور دھرنے پہ بیٹھ گئے تو امبیڈ کر جی کے شبد ہیں انہوں نے کہا گاندھی جی آپ کی ضرورت اس دیش کو ہے آپ انشن مت کریے میری بات ٹھیک ہے لیکن کیوں کہ آپ دیش کے لئے ضروری ہیں اس لئے میں آپ کی بات کی وجہ سے اپنی بات واپس لے رہا ہوں پھر ایک دوسری گھٹنا گھٹی جب سوباس چندبوز کو کانگریس کا ادھرش بنایا گیا تب بھی گاندھی جی نے دھرنا دے دیا میں آج پوچھتا ہوں 2019 میں گاندھی جی جب جنا اپنی زد پہ اڑ گیا تھا کہ پاکستان کو باتیں گے تو آپ اس کے سامنے دھرنے پہ کیوں نہیں بیٹھتے آپ دھرنا دیتے کچھ بھی کرتے یہ دیش نہیں بٹنے دیتے میں نے کوئی اپیسوڈ نہیں دیکھا گاندھی جی نے جنا سے بات کی ہو کہ دیش مت باتو تو جو آپ نے رویہ امبیٹ کر کے ساتھ کیا سوباش کے ساتھ کیا وہ جنا کے سامنے کیوں نہیں کیا آپ نے آپ ایسے امران انچن پہ کیوں نہیں بیٹھے کہ نہرو کے اوبر بھی دباؤ بن جاتا آپ نے تو اس کونسپریسی میں شامل ہوئے آپ کہ جس جواللہ نہرو کو چودہ میں سے ایک بھی ووٹ نہیں ملا تھا پھر بھی آپ نے اپنے ہائی مورل گرانڈ کو اسٹارڈ کیا اور کہا پٹیل سے کیا کہتے ہیں کہ نہرو کی ہار میری ہار ہے اور پٹیل جی نے کرسی چھوڑ دی تو پہلی EVM hacking تو آپ نے تب کر لی تھی اور اوپن لے کیا آپ نے تو ہم کسی آدمی کو ایک دیوتا کی جگہ بٹھا دے اور پھر اس سے کہیں کہ جو تم کر رہے وہ ٹھیک ہے اور اس پہ سوال اٹھائیں گے تو لو کہیں گے دیکھیں سب گاندھی جی کے بارے میں کہ گاندھی جی ایسے تھے بھائی گاندھی جی کو create کیا گیا میرا ماننا یہ ہے انگریزوں کو کوئی پاگلپن کا دورہ نہیں پڑا تھا کہ ان کے اپنا ایک انگریز جو collector تھا اس نے کہا کہ میں کانگریس پارٹی کی نیو رکھتا ہوں اے او ہیوم اور تم ہمیں مارنا اور ہمیں یہاں سے بھگا دینا اتنی سہمتی تو میں نے کہیں نہیں دیکھی آشتر اور میں کہوں کہ پوری کانگریس پارٹی کا چریتر دیکھیں اگر آپ ٹھیک ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ گئے پھر باپس نکل آئے پھر الگ الگ چلے گئے لیکن کانگریس پارٹی کا پورا جنم اور کانگریس پارٹی کی اپروچ میں کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں کہ جیسے ہی اس دیش میں گرم دل کا جیسی وہ آگے بڑھتا تھا تتکال گاندھی جی انشن اہنسہ ہم یہ نہیں کریں گے ہم وہ نہیں کریں گے جب جب بھی میں نے دیکھا کہ یہ یہ طاقتیں آگے بڑھیں گاندھی جی کھڑے ہوگے بیچ میں آگے اور وہی گروپ جسے میں چنڈال چوکڑی کہتا ہوں وہی ان کے ساتھ تھی سبھاش بابو کے ماملے میں گاندھی جی نے انشن کیا تھا ویر ساور کر کے انشن کیا تھا تو جو لوگ دلی میں تھے اور دلی میں صبح صبح لکھتے تھے لیٹر ٹو ڈیوٹر مارننگ دوپیر میں بھی لکھتے تھے شاہ میں بھی لکھتے تھے انگریز پوچھتا تھا بریک فاسٹ میں کیا لیں گے اور پھر کھانے میں کیا کھائیں گے ایسی جیل اللہ کرے پورے دیش کو دے دے اور یہ ایک آدمی ہزاروں لاکھوں لوگ انڈمان سے لے کے سب جگہ تھے ان کی کہیں اس دیش میں ذکر نہیں ہے تو ہم یہ مانیں کہ جو ہم نے نیو رکھی ہے اس بھارت کی یہ ایک بار ڈہ جائے تب ہی ٹھیک ہے یہ بغیر ڈہ نہیں ہو سکتی ہم نے یہ دیش اس لیے آزاد نہیں کر آیا تھا کہ نہرو جی پردان منتری بن جائیں سولہ سال اور ان کی تاز پوشی جب ممکن ہوتی ہے جب اس دیش کے ایک آدمی کو آج کے ریکارڈ میں اگر کہوں تو انیس سو پہتالیس میں اس آدمی کو انگریزوں سے مل کے نہیں ہٹایا گیا کیا سوباس چند بوس انیس سو پہتالیس میں قائب ہوئے اس میں نہرو جی کے علاوہ دوسری فورسز نہیں تھی اور یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں کہ اب سے چھ مہینے پہلے جو ہم لوگوں کی پچھلے چار سال سے لڑائی چل رہی تھی وہ پورے طور پر سماپت ہو گئی آپ سب کو پتا ہوگا کہ چھ مہینے پہلے ہم لوگوں نے سوباس چند بوس کے سلسلے سے جو سلسلہ چل رہا تھا کہ ان کے سارے ڈاکومنٹ کو ڈی کلاسیفائی کیا جائے وہ کلاسیفائی بھی ہوئے لیکن بڑی لڑائی یہ تھی کہ بھارت کا پردھان منتری پہلی بار آزاد بھارت میں پندرہ اگس کے علاوہ اکیس اکٹوبر کو جب سباس چند بوس نے یونائٹڈ بھارت میں آزادی کی گھوشنہ کی تھی اس وقت میرا خیال ہے کہ دنیا کے گیارہ دیشوں نے اس کو ماننے تا دی تھی یہ ڈر کانگریس کے لوگوں کو لگا کہ ہم تو ٹرانسور آف پاور میں بیٹھے ہیں کہ ہمارا نمبر آنے والا ہے یہ بیچ میں کہاں سے آ جائے گا تو کیا کونسپیریسی ہوئی کہ تیتالیس سے پیتالیس تک سباس غائب ہو گئے اور ابھی چھے مہینے پہلے جب بھارت کے پردھان منتری اکیس اکٹوبر کو بھارت کے لال قلے پہ پندرہ اگس کے علاوہ دوبارہ گئے اور جھنڈا پھیرایا ناریٹیو کو بدلنے میں سمیں لگے گا اگر یہ بھارت آج بن رہا ہوتا تو آپ کی لڑائی بہت مشکل نہیں ہوتی سمسیہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے ہی بچے ہمارے ہی جرنیشن کے لوگ پچھلے ستر سال سے جو ان کو انجیکٹ کیا گیا ہے اتحاس کے نام پہ ان کے اندر سے اس کو ہٹا کر کے اس کو غلط ثابت کر کے جو صحیح بات ہے وہاں تک پہنچنے میں ایک لمبا سمیں لگے گا اس لیے لڑائی زیادہ لمبی ہے اس لیے گاندھی جی کا نام لیتے ہی کچھ لوگ چلانے لگتے ہیں اس لیے جیسے ہی ویر ساور کا نام آتا ہے وہ غدار تھا آپ نے خود ہی ناریٹیو گڑھ دیا ہے ویر ساور کر نے غداری کی اور چٹھی لکھی لیکن وہی لوگ دیش کے یہ نہیں بتاتے کہ انیس سو اسی میں میڈم اندرہ گاندھی نے جو ساور کر کے پریوار کو چٹھی لکھی ہے وہ ایک کتاب ہے اس میں پبلش ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ساور کر بھارت کی دھرتی کا وہ سپوت ہے جس نے بھارت کی آزادی میں بہت بڑا رول پلے کیا ہے اس کے وارث کہہ رہے ہیں اس کے پریوار کے لوگ کہہ رہے ہیں اور اس کی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ساور کرنے تو معافی مانگی تھی اب ایک ناریٹیو بن گیا ہے تو اس ناریٹیو کو ہٹانے میں سمیں لگ رہا ہے کlett رہے سے؟ ناریٹیو کتاب جو شکریہ کتاب جو شکریہ کony بیگر میرےодарی ہی بیگھنی ایک مطر ک مجھو ہی بیگھر موسیقی